بسم اللہ الرحمن الرحیم تراوی کی نماز کے متعلق بہت ہی اہم مسئلہ اور آج کے دور میں یہ مسئلہ بارہا پیش آ رہا ہے اور اکثر جگہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کیونکہ تراوی جو ہے اب گرمی کے موسم میں اس کی نماز ہو رہی ہے یعنی روزہ جو ہے گرمی کے موسم میں پڑھ رہا ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ تراوی کی نماز مسجد سے باہر پڑھنا یعنی فرض نماز جو عیسان کی فرض نماز ہے اس کو مسجد کے اندر پڑھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے تراوی کی نماز آ کر مسجد کے باہر کسی میدان وغیرہ میں کپڑے وغیرہ بچھا کر یا پھر جو ہے جائے نماز وغیرہ بچھا کر بلکل جماعت کے ساتھ وہی جو مسجد میں جماعت سے فرض نماز پڑھے ہیں وہی لوگ آ کر مسجد سے باہر پڑھیں کیونکہ مسجد کے اندر گرمی بہت زبردست ہوتی ہے شدت حرارت اور سخت گرمی کی وجہ سے مسجد میں فرض نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ کر تراوی کی نماز پڑھتے ہیں بعض جگہ ایسا ہو رہا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے مسئلہ بلکل واضح الفاظ میں بتاؤں گا آپ کو اور یہ مسئلہ جو ہے احسن الفتاوہ میں لکھا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر محلے میں ایک ہی مسجد ہے صرف ایک مسجد کسی گاؤں میں کسی محلے میں ایک ہی مسجد ہے اب فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی مسجد میں مسجد سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے یعنی تراوی کی نماز پڑھنے کے لئے اسی مسجد میں آپ کو تراوی کی نماز پڑھنی ہوگی اگر مسجد سے باہر پڑھیں گے تو پھر مسجد میں نئے پڑھنے کی وجہ سے آپ جو ہے گنہگار ہوں گے اور سنت کے تاریخ ہوں گے اسی لئے مسجد میں ہی پڑھنی پڑھے گی فرض نماز پڑھنے کے بعد لیکن اگر کسی ایک گاؤں میں ایک بستی میں ایک محلے میں بہت ساری مسجدیں ہیں ایک سے زائد مسجدیں ہیں اب ان مسجدوں میں سے ایک مسجد میں مسجد کے اندر جو ہے فرض نماز پڑھتے ہیں اور تراوی بھی مسجد میں ہی پڑھتے ہیں اب ایک مسجد میں اگر پڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ جتنی اور مسجدیں ہیں وہ دوسرے مسجد والے اگر وہ چاہیں گے تو فرض نماز تو ان کے اندر پڑھنے ہی ہے مسجد میں فرض نماز پڑھنی ہی ہے اب فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد ان لوگوں کے لیے دوسرے مسجدوں کے مسلیوں کے لیے اب گنجائش ہے اجازت ہے کہ وہ مسجد سے باہر آکر خلا میں یعنی خالی میدان میں آکر وہ تراوی کی نماز باجمات پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ کم سے کم ایک مسجد میں محلے کی ایک مسجد میں آکر جو ہے لوگ فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی مسجد میں اندر ہی مسجد کے اندر ہی تراوی کی نماز پڑھتے ہوں اب مسئلہ ذرا غور فکر سے سنیں تاکہ آپ مسئلہ سمجھ سکیں نہیں سمجھ پائیں تو بار بار سنیں ورنہ مجھ سے ڈائرٹ رابطہ کریں یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آج کے دور میں کیونکہ گرمی کا موسم ہے اس لیے یہ مسئلہ بار بار پیش آ رہا ہے اور اکثر و بیستر جگہ ایسا ہو رہا ہے آج کل یہ مسئلہ اس لیے میں نے بتایا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ صحیح مسئلہ کا علم لوگوں کو پہنچ سکے اور صحیح مسئلہ لوگ جان سکیں اللہ تعالی صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں